امران خان نے اسلام آباد میں ہونے والے سیکیورٹی ڈائلوگ میں بات کیا اس کے اوپننگ سیشن میں اور کہا ہے کہ پہلا قدم بھارت کو اٹھانا ہوگا خطے میں امن ہوگا تو جغرافی فائدہ تب ہی اٹھایا جا سکتا ہے افغانستان میں امن کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں جو بائیڈ انتظامیہ کے بھی کوشش ہے افغانستان میں امن آئے اس کے لیے ہم برپور کوشش کر رہے ہیں پھر سیکیورٹی فورس نمازکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں پھر باپس آگے ہوں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائیز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز شینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ جرور شیئر کریں آپ کو اسی طریقے کے ویڈیو ملتی رہیں گی تو چلیو دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھنے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں بات فورسز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے قربانیاں دے کر ہمیں محفوظ بنایا ہے لیکن ناشنل سیکیورٹی کے حداف بڑے وسیع ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ چند لوگ امیروں کسی ملک میں اور بے شمار لوگ غریب ہوں اور وہ آپ کہیں کہ یہ ایک ناشنل سیکیورٹی یہاں پر اس ملک میں حاصل ہے یہ بڑا مسئلہ ہوگا اور پھر یہ کہ جائز حقوق دینا کشمیروں کو یہ بھارت کے حق میں ہے تو کیا بھارت پہل کرے گا باوڑوگر صاحب کیا لگ رہا آپ کو عمران خان صاحب کی یہ سوچ ہے کہ بھارت پہلا قدم اٹھائے اب باتیں ہو رہی ہیں کہ کوئی بیک چینل پر معاملات چل رہے ہیں ابھی ایلو سی پر پھر سیس فائر کی بات ہوئی ہے دوبارہ سے معاہدہ کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے تو یہ جو بیڈن چاہ رہے ہیں کہ خطے میں یہاں پر معاملات صحیح ہوں تاکہ وغانستان میں امن ہو سکے پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے تو کوئی بھارت پہلا قدم اٹھائے گا کوئی پہلا قدم یہ لگتا ہے کہ آرٹیکل تین سو ستر جو اس نے ختم کیا وہ واپس لے تو وہ ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو اسامہ صاحب پاکستان نے ہمیشہ ایک چیز تو ثابت کی پاکستان کی گورنمنٹ نے کہ وہ اس خطے میں امن چاہتے ہیں وہ اس خطے میں کشیدگی نہیں چاہتے وہ اس خطے میں بدھامنی نہیں چاہتے لڑائی نہیں چاہتے وہ انڈیا کے ساتھ ایک اچھا تعلق رکھنا چاہتے ہیں لیکن انفورچنیٹی انڈین گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے اس خطے کا بیلنس قراب ہو رہا ہے آمن تباہ ہو رہا ہے اب مجھے ایک باہ بتائیں کہ عمران خان نے آج پھر اکمت آفر کیا کہ جناب انڈیا مودی جو ہے وہ ایک سٹیپ لے پولیٹیف سٹیپ لے تو ہم بالکل ان کے ساتھ چلنے کو چاہتے ہیں ایک ایشو کشمیر ہے مین ایشو جو ہے کشمیر ہے کہ مودی صاحب جو ہے اب ان کو وہ سٹیپ بیک کرنا پڑے گا وہ جو انہوں نے واپس لیشن کی اس کو واپس دینا پڑے گا اب دوسری چیز اگر آپ دیکھیں تو آج آج لاہور میں تین افوان دشت در پکڑے گئے ہیں تینوں فانستان سے ہیں تینوں وہاں سے بھیجے گئے ہیں مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کریں اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی ٹارگٹ کلنگ کرنے کے بعد ان کو اسی اسی لاکھ روپیہ بھی ملنا تھا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں پر پاکستان محالف جو ایجنسیز ہیں جن میں انڈین ایجنسیز بھی شامل ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں اب اس سے تو بڑا کلیر بڑا واضح طور پر یہ جیس سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو ساری کاروائی ہوئی اس کا مقصد پاکستان میں دشت گردی کروانا بدامنی پھلوانا تھا اور اس کے پیچھے انڈیا تھا اب اگر یہی لوگ انڈیا میں کئی پکڑے جاتے تو آپ سوچیں کہ انڈیا نے ساری دنیا میں جو شور مچانا تھا وہ آپ دیکھیں اب کبھی ان کے سرونگ کرنل پکڑا جاتا ہے کبھی ان کے دوسرے لوگ پکڑے جاتے ہیں پھر یہ کہ چائنہ کی جو کراچی ہے اس میں جو اٹیک ہوا اس کے پیچھے انڈیا ہے کوئٹا میں جو دشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اس کے پیچھے انڈیا ہے تو اسامن صاحب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف انڈیا پاکستان میں دشت گردی بھی کروائے ایک طرف انڈیا کشمیر میں ریاستی دشت گردی کرے اس کو ایک جیل خانہ بنا دے وہاں کے لوگوں گھروں میں محصور کر دے کشمیر کو جبری طور پر اپنی ریاستہ ٹکلیر کر دے اور پھر وہ ہم سے یہ ایکسپیک کرے کہ پاکستان اس کے ساتھ دوستی کے تعلقات جو ہے وہ کرے گا یا پاکستان جو ہے اس سے کسی بیشو پر ڈائلوگ کرے گا اگر انڈیا سنسیریٹی کے ساتھ چاہتا ہے کہ خطے میں امن آئے اگر انڈیا چاہتا ہے کہ جناب پاکستان اور انڈیا کے دمیان ٹریڈ کا ٹریڈ کھلنی چاہیے دوستی بڑھنی چاہیے دوستی ہونی چاہیے تو اس کے لیے انڈیا کو پوزیٹیو سٹیپس لینے پڑیں گے افغانستان میں ان کے جو ٹیرر سیلز ہیں وہ ختم کرنے پڑیں گے افغانستان میں جن جن وہ دہشتگر تنظیموں کو سپورٹ کر رہا ہے جن جن تنظیموں کے ذریعے سے پاکستان میں دہشتگردی کر آ رہا ہے ان تنظیموں کو نہ صرف ڈسکلوز کرنا پڑے گا ان کے پیچھے ہاتھ اٹھانے پڑیں گے بلکہ ڈسکلوز کرنا پڑے گا دیکھیں اگر تو ایک کنکریٹ قسم کی آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ دیر پا تعلقات قائم رہے تو انڈیا کو پھر نیک نیتی کے ساتھ آگے چلنا پڑے گا میں نے دیکھا ہے کہ فیٹ اوف والے اشید پر پاکستان نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ بڑی نیک نیتی کے ساتھ پاکستان نے ہر اس ایلیمنٹ چاہے جو مرضی پاکستان کو ماضی میں الزامات لگائے گئے لیکن میں یہ دیکھا ہوں کہ جس طرح سے دعویٰ کو یہاں سے ختم کیا گیا جس طرح سے مختلف ایسی جماعتیں تھی جیش محمد کو ختم کیا گیا بہت ساری ایسی تنظیمیں تھیں جن کو بلکل خیال سے ختم کر دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے پاکستان کی جو سٹیٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنی ایکانومی کی طرف توجہ دیں ہم پاکستان کو انٹرنلی سٹرانگ کریں ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی بھی ملک یہ اندرونی معاملات میں دخل دیں ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو یہ ایک بڑی کلیریٹی کے ساتھ میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ ہم نے بڑے بازے کسی پس لیے سوالے سے جوڈیشل سیپ بھی لیے ہیں اور عملی اقدامات کی ہیں اب اگر انڈیا یہ چاہتا ہے تو پھر انڈیا کو بھی عملی اقدامات کرنے پڑیں گے جی جی اب ناشنل سکیورٹی کے بات ہوتی ہے یہ بات جنرل قمر جوید باجوا صاحب نے بھی کہی تھی اور بات ہوتی ہے یہ جب ڈیبیٹ ہوتی ہے آلا سطح پر یہ بات ہوتی ہے کہ ناشنل سکیورٹی قومی سلامتی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس اسلحہ ہے آپ کی فورسز تو اپنا کام کر رہی ہیں لیکن ایکنومک سکیورٹی کے بغیر معاشی استحکام کے بغیر وہ اس سے جڑی ہوئی ہے ناشنل سکیورٹی آپ کی اس کے بغیر نہیں ہے اگر کوئی ملک معاشی طور پر کمزور ہوتا ہے تو یہ ہی ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد کس طرح اس ملک میں تباہی آتی ہے یا فورسز کو پھر کی کت ساتھ تک فورسز کام کر سکتی ہیں ملک کے لیے جب معاشی طور پر کوئی ملک کتنا کمزور کر دیا جائے تو یہ تو ماضی میں ہوا ہے تو اسلحہ صاحب یہ سوچ نظر آ رہی ہے ہماری سیول حکومت کی بھی اسکری قیادت کی بھی تو آپ کو لگتا ہے اس طرح جاہا رہا ہے لانگ ٹرم پلاننگ نظر آ رہی ہے ناشنل سکیورٹی کی کیونکہ یہ جو بلینٹری سنامی اگر آپ جس کو کہتے ہیں یا بلینٹری پروگرام کہتے ہیں یہ بھی ناشنل سکیورٹی سے جڑا ہوا ہے آپ کے ملک سے اگر آپ بات کرتے ہیں بڑے بڑے ڈیمز کی یہ بھی ناشنل سکیورٹی میں شامل ہیں اگر آپ اب تو تعلیم کی حوالے سے بات کرتے ہیں وہ بھی ناشنل سکیوٹی میں شامل ہے تو کوئی بھی ملک اگر ترقی نہیں تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو یہاں پر یہ ویڈیو آپ چھوڑ کر جا سکتے ہیں کرتے ہیں ویڈیو کے بارے بات دوستو پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان بھارت سے اچھے سمبند کی ریکویسٹ کر رہا ہے اس کے پیچھے دیفنیٹلی ہو سکتا ہے امریکہ ہو ہو سکتا ہے پاکستان کہ پرائم منسٹر چاہتے ہو کہ بھارت سے ویکسین مل رہی ہے تو تھوڑا ساپٹ کورنر دکھا ہے ہو سکتا ہے کہ اب ان کی اکنومی بلکل ٹھپ پڑ چکی ہے یہاں تک کہ انہیں گے ہوں ویٹ تک باہر سے لینا پڑ رہا ہے کپاس کی بھی بہت کمی آ گئی ہے تو بھارت سے اگر بیپار چالو کریں تو انہوں سستے پرائز میں پروڈکٹ مل جائیں گے آپ کو بتا دیں پاکستان میں کرونا ویکسین کی جو پرائز ہے جو رسیان ویکسین تھی اسپتنک فائیو اس کی پرائز تیرہ ہزار روپے پر ڈوز کی ہے آپ سمجھ سکتے ہو مطلب کتنی مہنگی ویکسین ہے جو انڈیا میں سائد سرکاری اسپتال میں فری ہے میرے ممی پاپا لگوا لی ہے آپ بھی جا کے لگوایے اپنی ممی پاپا کو اور پرائیویٹ اسپتال میں دھائیسہ روپے کی ملے گی پر ڈوز تو دوستو یہ ویکسین بھی پاکستان میں اتنی مہنگی بک رہی ہے تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں مطلب سوپٹ کاردن جو دکھایا دیانا ہے امران خان کا وہ پاکستان کی جو اکرومی بلکل تھپ پڑ چکی ہے اور مہگائی جو مطلب ریکارڈ پار کر چکی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھارت سے رستے کریں گے تھوڑا سا بیپار چال ہوگا تو پاکستان کو فائدہ ہوگا کیونکہ پاکستان اگر دوسرے دیسوں سے کپاس لیتا ہے تو اس کے پاس option ہے یا تو سینٹرل ایشن کنٹریز یا تو چائنا ان دیسوں میں کپاس ہوتا ہے اور سب سے سستہ option ہے بھارت اچھی quality کا کپاس بلکل border to border with low transportation charge اس کو مل سکتا ہے تو اس کی پیچھے کی یہ بھی بجائے ہو سکتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ باکس میں جرور لکھیں حالانکہ پاکستان کے جہادی پترکار ان کے دماغ میں بس ہندو بنیا اور RSS یہ تو ان کے blood کے DNA میں مطلب DNA تو ان کا خیر اپنا اور DNA ان کا DNA same ہے لیکن یہ blood میں جو ہے نا یہ mix ہو چکا ہے تو ان کے دماغ سے یہ تو نکلنے والا ہے نہیں اب یہ لوگ سالے بھوکے مرنے کی کگار پر آ چکے ہیں تو آپ definitely یہ کچھ دن کیلئے تو کسمیر کسمیر بھوکنا بند کریں گے اب ان کو بھی چاہیے کہیں نہ کہیں سے آٹے کا جگار ہو کہیں نہ کہیں سے کچھ یہ جگار ہو تو اس چکر میں سائد یہ soft carnal دکھایا جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں بھارت کو پاکستان کے ساتھ بیپار چالو کرنا چاہیے کیونکہ اس بار انٹینشن پاکستان کی طرف سے بہت سٹرونگ دیکھ رہا ہے ہر دوسرے تیسرے میڈیا کے شو میں آپ کو میں نے پچھلے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے یہ لوگ بات کر رہے ہیں بھارت سے مگایا جائے بھارت سے ٹرینڈ باحال کی جائے وہاں کے بیپاری بولنا ہے کہ بھارت سے کام شروع کرو دندہ شروع کرو تو دوستو چائنہ سے جو پروڈکٹ آتے ہیں اس کا ٹرانسپورٹیشن چارج آپ کو بھی پتا ہے کہ چائنہ کا جو ویسٹ ایریا ہے مطلب جو پشمی بھاگ ہے وہ اتنا ڈیبلپ نہیں ہے جو پوروی بھاگ ہے وہاں پر مین چائنہ بستا ہے تو اس کی ڈسٹنس پاکستان سے کافی دور ہے تو ٹرانسپورٹیشن چارجز بہت زیادہ لگ جاتے ہیں جس کے قارن پروڈکٹ کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس وجہ سے انہیں وہ بھی مطلب فیزیول نہیں ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب کریں دھنواد دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے جہن